علیہ شرف الدین صاحب جیسا کہ ابھی آپ کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا عمر خالد کو ابھی کل ہی رات میں دیلی پولیس نے اسپیشل سیل نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو دیلی دنگوں کا ملزم بتایا جا رہا ہے دیکھیں کپل مشرا نے کہا تھا گولی مارو سالوں کو انورا تھاکور یونین منسٹر نے کہا گولی مارو ہوم منسٹر رمیش شاہ نے کہا کہ کرنٹ مار دو جو شاہن باغ کی خواتین ہیں ان کو لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں اور عمر خالد مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہا تھا اس کو ویلن بنا کر اس کو ایرسٹ کر لیے حیرت میں ہیں پوری سیویل سوسائٹی اور امن پسند سو کروڑ سے زیادہ ہندوستانی اور یہاں کے لائن آرڈر ایجنسیز کے وہ ذمہ دار جو ایمان والے ہیں آج بھی جو ابھی بھی ایماندار ہے حیرت میں ہیں کہ اتنے خطرناک اسٹرنجن لائی یو اے پی اے کے انڈر میں عمر خالد کو اٹھا لیے جبکہ وہ بندے کی ایک بھی سپیچ خانون کو توڑنے والی نہیں تھی بلکہ ہیمن رائٹس کے لیے انسانی حقوق کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں اس سے کم کچھ نہیں بھی الحمدللہ خوشی اس بات کی تھی کہ ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کر دیا گیا پھر ایک اور اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہندو مسلم کرتے کرتے دیش کو برباد کر دیئے مودی گورنمنٹ یوگی گورنمنٹ بی جے پی آر ایس ایس مائنس ٹوئنٹی فور جی ڈی پی ہو گیا ہے نوود لاکھ کروڑ سے زیادہ کا خرزہ ہو گیا ہے دیس کروڑ سے زیادہ ہندوستانی بیروزگار ہو گئے انڈسٹریل پروڈکشن اور اگریکلچر پروڈکشن اقدم ستر سال کے نیچے کے لیول پر آ گیا دیش بڑی تیزی سے کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ رہا ہے روزانہ ایک لاکھ کے اوپر کیسز سل رہے ہیں ان تمام سے دھیان ہٹانے کے لیے کفیل خان، عمر خالد، کنگنا راناوز، سوشان سنگھ راجپوت ایسے ڈسٹریکشنز یوز کر کے عوام کو بے خوب بنانے کی ایک کوشش ہے اصل مدو سے بھٹکانے کی